سب سے پہلے اپ ڈیٹ پانے کے لیے ٹوپ ٹوپک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں چلتے ہیں ویڈیو کی اور اسرائیل کے خلاف کبھی جنگ کبھی شانتی حضب اللہ آخر چاہتا ہے دنیا جہان ایران سمرتت حضب اللہ کی ڈکچنی لیبنان میں مضبوط پیٹھ ہے حضب اللہ کے دو دھڑے ہیں سینک اور راجنطک اسرائیل پسچنی دیش اور گلپ کو آپریشن کانسیل یا کھاری سہیوگ پریشت حضب اللہ کو آتم وادی سنگھٹن گھوشت کر چکے ہیں سات اکٹوبر دوہزار پیس کو ہماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا جواب میں اسرائیل نے گازہ میں سینی کا روائی شروع کی تھی اس کے بعد سے ہی حضب اللہ نے اسرائیل اور لیبنان سیما پر اپنے سینی گتی ویڈیاں تیز کر دی تھی اس کے بعد ستس جولائی کو گولان پہاڑی علاقے میں ایک فٹبول میدان پر ہوئے روکٹ حملے میں بارے بچوں اور یواؤں مارے گئے تھے اس کے بعد اٹکلے شروع ہو گئی تھی کیا نشانہ چکنے کی وجہ سے یہ روکٹ رہائشی علاقے پر گرے دوسرا سوال یہ ہے کی انہیں کس نے داگا تھا اشان کا جتائی جاتی ہے کی اسے ایران کی شہ پر چلنے والے چنگٹن حضب اللہ نے داگا تھا حالانکہ حضب اللہ نے اس کا کھنڈن کیا ایک سوال بار بار اٹھ رہا ہے کی حضب اللہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے کیا اس کے حملے کا مقصد گازہ کے فلسطینیوں کے پرتی سمرتھن دکھانا ہے یا وہ مدھ پورو میں اسرائیل سینہ کے کئی مورچے پر فسے ہونے کے افائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس سفتہ دنیا جہان میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کی حضب اللہ کیا چاہتا ہے حضب اللہ کا جنب انیس سو ستر کے دشک کے آخر سالوں میں حضب اللہ ایک سین شکتی کے روپ میں اُبھرنے لگا تھا اس سب میں پی ایل او یا فلسطین مکتیس انگھٹن کے چرم پنتھیوں نے لیوانان سے اسرائیل پر روکٹ حملے کرنا شروع کیا تھا انیس سو اٹھتر میں ایسے ہی ایک حملے میں اسرائیل کی ایک بس کو نشانہ بنایا گیا جس میں 38 اسرائیلی لوگ مارے گئے اس کے بعد جوابی کا روائی کرتے ہوئے اسرائیلی سینہ لیوانان میں گھس گئی اس بارے میں ہم نے اوریلی ڈہر سے بات کی ڈہر پیریس ڈوفن یونورسیٹی میں راج نتک شاستر کی اسوسی ایٹ پروفیسر ہیں اسرائیلی کار روائی کے بارے میں ان کا ماننا ہے کہ اس سمیں پی ایل او کی ادھیکانش ویدروہی ڈکچنی لیبنان سے اسرائیل کے اتری علاقوں کو نشانہ بناتے تھے تین مہینے تک چلی اس اسرائیلی سینک کار روائی کا ادیش ڈکچنی لیبنان سے فلسطینی ویدروہیوں کو اتنا پیچھے کھدیر کر ایک بفر زون اصطاپت کرنا تھا جتنی دوری سے ان کے روکٹ اسرائیل تک نہ پہنچ سکے اسرائیل کی سینک کار روائی میں دونوں طرف بڑی سنکھاؤں میں لوگ ہتاحت ہوئے اور ہزاروں لیبنانی لوگ وستاپت ہو گئے لیکن سیما پار سے حملے نہیں رکے انیس سو براسی میں اسرائیلی سینہ نے دوبارہ لیبنان میں گھس کر کار روائی شروع کر دی اس وقت اسرائیلی سینہ کافی بھی تر گھس آئی اور راجدھانی بیروت تک پہنچ گئی اس ابھیان میں پندرے سے بیس ہزار لوگ مارے گئے زیادہ تر عام ناغرک تھے یہاں مدیو پورو کی کہانی میں ایک نیا موڑ آیا اوریلی ڈہیر کرتی ہے کہ دکچنی لیبنان میں ادھیکانش آبادی شیعہ مسلمانوں کی ہے اسرائیلی حملے سے سب سے زیادہ نقصان انہی کو اٹھانا پڑا تھا اس کارن شیعہ دھارمک نتاؤں نے اپنے سمودائی کی رکھچہ کے لیے ایک شیعہ ملیشیا گھٹ بنانے کا فیصلہ کیا اس ملیشیا گھٹ کا نام اسلامی ریزیڈینس آب لیبنان اوریلی ڈہیر کہتی ہے کہ اس گھٹ کا ایک ماتر مقصد اسرائیل کو لیبنان سے باہر کرنا تھا لیبنان میں اسلامی شاصل اصطابت کرنے کا بھی اس کا کوئی ادیش نہیں تھا مگر سوال تھا کہ اس ملیشیا کو دھن کہاں سے ملے گا سو بھاوی طور پر اس نے ایران کا رکھ کیا جہاں اسلامی کرانتی آ رہی تھی اس گھٹ کے ادیش ایران سے میل بھی تھاتے تھے بعد میں ایک گھٹ کا نام بدل کر حضب اللہ کر دیا گیا اوریلی ڈہیر نے کہا کہ ایران اس سمیں لیبنان کی سہتہ کے لیے اپنے سینک وہاں بھیجنے کے پکچھ میں نہیں تھا لیکن وہ حضب اللہ کو سینک ٹریننگ ہتھیار اور پیسے دینے کے طور پر ہو گیا لیبنان میں لوگوں کو بھرتی کرنے اور اپنے وشوہ سانیتہ قائم رکھنے کے لیے حضب اللہ کو ایک منچ کی ضرورت تھی اس قارن انیس سو بیرانوے میں حضب اللہ کا راج نتک دھاڑا لیبنان سرکار میں شامل ہو گیا اور اولی ڈہیر کہتی ہے کہ اس حضب اللہ کی سینک گتی ویدیاں کو کافی حد تک ویرتہ پرابط ہو گئی ہے حضب اللہ لیبنان کے راج نتک دلوں سے کیول ایک بات چاہتا تھا کہ وہ حضب اللہ کی گتی ویدیوں میں کسی پر کار کی بادھا نہ ڈالیں بدلے میں وہ جیسا چاہیں لیبنان پر راز کریں اور اس میں حضب اللہ دکھل نہیں دے گا اور اولی ڈہیر کا کہنا ہے اس لحاظ سے حضب اللہ ایک راج نتک دل اور ایک دباؤ ڈالنے والی لو بھی گھوٹ ادھیک ہے وہ کہتی ہے کہ اس وجہ سے لیبنان سرکار نے ہمیشہ حضب اللہ کی کار روائیوں کو کھلے طور پر تو نہیں مگر اسپشت طریقے سے زیادہ ہارایا ہے لیبنان سرکار کہتی ہے کہ لیبنان کے لوگوں کو اسرائیل کے خلاف ہر سنبھو طریقے سے پرتیرود کرنے کا ادھیکار ہے اس طرح لیبنان سرکار نے اپنے آپ کو حضب اللہ کی گتی ویدھیوں سے دور بھی کر لیا ہے دیش ویدیش کی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سے جڑے اور جاتے جاتے سبسکراب کر لیجئے دھنیوات